انہوں نے قیب پختونخواہ شاہ فرمان نے کہا ہے کہ فاجہ ریفارم سے عوام کو فائدہ ہوگا فاجہ کے سرکاری افسران اپنا قبلہ درست کر لیں سخت کاروائی ہونے والی ہے انہوں نے ہمارے نمائندے ٹکا خان ثانی سے بھی بات کی ہے ان سے مزید جان لیتے ہیں ٹکا خان بتائے گا کیا کہنا تھا شاہ فرمان کا جب آپ سے بات ہوئی ان کی اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں آمد ہوئی ہے گورنر قیب پختونخواہ شاہ فرمان کی اس وقت ہمارے صحت موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ صوبے کے معاملات کس حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے کتنا مشکل ہے حکومت اور گورنرشپ میں کیا فرق ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائے گا شاہ فرمان صاحب گورنر بنے آپ کو ایک تو بہت بہت مبارک کتنا فرق سمجھا ہے اپنے حکومت سازی میں اور گورنرشپ دیکھیں جی ایک ذمہ داری ہوتی ہے انسان کے اوپر ذمہ داری کا نیچر تبدیل ہو جاتا ہے لیکن ایک ہی ٹائپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے عوام کا خیال لگنا ہے آپ کے پاس جو دارے اختیار ہے اس کے اندر آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے یہ بلکل فرمان میں فرمان کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں جو فرمان کے اساسیں ہیں جو اساس اجات ہیں وہ اس کے لیے ہم قانونی تدابیر بھی کریں گے کہ وہ قبائلی قبائلیوں کے ہیں اور قبائلیوں کے رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ قبائلیوں کے ایک طرز زندگی ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہ قوانین ایکسٹینڈ نہ کریں جن سے ان کے روایات کسٹم ٹریڈیشن کے اوپر اثر پڑ رہا ہوں سونے کی تھیڑیا سمجھا جاتا ہے فارٹا کے گورنر کے پوسٹ کو پوزیشن کو چونکہ پورا خیبر پکتون غاہ کے گورنر کو آپ کو کوئی وہاں کرپشن نظر آئی اب وہ حالات نہیں ہیں مرجر کے بعد سبائی حکومت کے پاس اختیار ہے اگر مجھے کوئی ذمہ داری دی گئی تو میں وہ پوری کروں گا لیکن وہ سارے فنڈز جو آتے تھے وہ رک گئے ہیں اور جو فارٹا کے اندر حالات گزرے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن ہے مہمان کا کہ اس وقت جو فارٹا کے افسران ہیں ان کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا ورنہ بڑی سخت کاروائی ہوگی اور دوسرا فارٹا اصلاحات میں فارٹا کے عوام کے لیے خوشکبری ہے پلس ہی پلس ہے مائنس کچھ نہیں یہ ہیں گورنر خیبر پکتون غاہ جو کہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں بطور مہمان آئے ہیں اور اپنے صوبے کی کارکردگی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے مطمئن ہیں موسیقی